ایڈوکیشن سے لیٹڈ ویڈیوز دہنے کے لیے سبسکرائب کر رہے ہیں امین انفو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دماؤ دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو میند ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے بارے میں دوستو جن کینڈیڈیٹ نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے اکتیس مارس تک سولہ مارس تک اپلائی کیا تھا تو ان کینڈیڈیٹ کے لیے جو اپنے جو رجیسٹر ہیں نیو کمپلیٹ نہیں کر پیتے ان کے لیے ایک موقع اور دیا ہے بی ایچ یو افیشلز نے تو چلی دوستو بات کرتے ہیں اس اپڈیٹ کے بارے میں سب سے پہلے آپ بنارس ہندو یونیورسٹی کی افیشل لیو سیٹ پریں گے تو وہاں سے آپ کو ایڈمیشنز کے کولم پر جانا ہے اس کے بعد دوستو ایڈمیشنز کے کولم پر جانا کے بعد یہاں پہ ریٹ کرائی کر لنک ہے کلک ہے اور فور بھی ایچ یون لائن ڈوٹین اس وائی لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر دوستو یہاں پر آپ کو ایک نیچے نوٹس مل جائے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ رجیسٹر کیے تھے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چلی دوستو ہم نیوٹیفکیشن کو ڈانلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ اپیر کا نوٹس ہے یہاں پیس سے پیشنے پر پہلے کنتے کا ذااع کرنے کا تسبب کی دیابید ب Electrumہ کتے Casنٹیر پٹرس چیزیر Machine گا جو کامید the application process within the last date due to technical reason or otherwise. The facility will be available to only those who had completed the registration on the portal within the last date. Accordingly, fresh registration during this period shall not be allowed. All such registered applications are being informed through email, SMS for completing the application process within the 24-hour window starting from 11 p.m. of 7 April to 11 p.m. of 8 April. تو مطلب دوستو جو کینڈیڈیٹ نے اونلین رجسٹر کیا تھا بی ایچ او میں لیکن وہ اپنا جو رجسٹرین پروسس ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائتے فیز ویس پیر نہیں کر پائتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو ان کینڈیڈیٹ کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے جو اب سات اپریل گیارہ بجے سے لے کے رات کو آٹھ اپریل گیارہ بجے تک اپنی جو رجسٹرین پروسس ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاہ دوستو جنڈیڈیٹ نے رجسٹر نہیں کیا تھا ان کے لئے یہ پروسس نہیں ہے اور دوستو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ای میل کے تھروں یا پھر ایس ایم ایس کے تھروں بھی بتا دی جائے گی تو بس دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو پتند جاتی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو جو آن لائن فارم فرنگ پروسسسر ہے اس کا لنگ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں شکریہ